ہیلو نمسکار پیارے ساتھیوں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو جیسا کی پتا ہے دوستو ہم پڑھ رہے تھے آپ کے یہ رازتان پولیٹی اور شیکنڈ گریڈ کا جو فرش پیپر ہے جکے والا اس کے سندر میں ہم پڑھ رہے تھے رازتان کی پولیٹی اور لاسٹ ٹوپک ہم نے پڑھ لیا تھا آپ کے ریجی لوگ شیوہ آئیوک کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا تو آج کا ٹوپک ہے ہمارا دوستو رازتان راجے مانوہ دکار آئیوک تو آپ کے سیلیبس میں اس پر شروپ سے منشن کیا گیا ہے یہ ٹوپک نام سے رازتان راجے مانوہ دکار آئیوک تو دیکھیں دوستو تھوڑی اسے ہم اس کی بومی کا پڑھ لیتے ہیں پہلے یہاں پر لے لیتا ہوں ایک بلینک پیج تو بومی کا کس پرکار سے دوستو مانوہ دکار آئیوک کی جب بات آتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مانوہ دکار ہوتے کیا ہے مانوہ دکار کیا ہوتے ہیں میں رپلی بتاؤں گا جلدی جلدی تاکہ آپ کو تھوڑا بہت پتہ چل جائے چیز ہوں گا بس مانوہ دکار کیا ہوتے ہیں کہ مانوہ ایک ساماجک پرانی ہے تو یہ منوشیہ کو ایک ساماجک جیون جینے کے لیے کچھ اس کے ادکار ہوتے ہیں وہ ایک ساماج میں اس کے ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے کچھ نیتک مولیے ہوتے ہیں تو ان پر وہ ان کی پورتی ہونی ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ویقتی کے ساتھ کوئشم ہوئے وہ کسی بھی پرکار کا بیئے کر کے چلا جائے اور اس کا کچھ ہوئی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پرتی ایک منوشیہ کو ایک گریمہ پون جیون جینے کے لیے یہاں پر ایک سب داتا ہے گریمہ پون جیون گریمہ پون جیون جینے کے لیے جو آوشک جو تطوے ہیں ان کی پورتی کرتے ہیں یہ معنو ادھکار وہی ہوتے ہیں ان کے معنو ادھکار جو کی ایک ریسپیکٹ فل لائپ ہو ہر منوشیہ کی تو اس کے لیے یہ معنو ادھکار بنائے گئے پہلی یہ ویسو اسطر پر تھے پھر وہ ایک راشتی اسطر پر اور اب راج اسطر پر ان کے لیے آئیوگ بنائے گئے تو ویسو اسطر پر اور جو راشتی اسطر پر آپ ہمارے ہیں نہیں سیلیبرس میں سیلیبرس میں ہیں آپ کے راج جیمان و ادھکار آئیوگ تو اسی کے سندر میں ہم پڑھیں گے تو سرچا کو آگے جاری کرتے ہیں اور صدی اللہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے دوستوں کہ ہمارے چینل پر ہم ٹوپک کو سوٹ اینڈ سویٹ طریقے سے پڑھاتے ہیں کے اول پوائنٹ ٹو پوائنٹ شیرپ ایکزام پوائنٹ آف یو سے پڑھاتے ہیں تو اسی اکوڈنگ آج ہم اس ٹوپک کی شروعات کریں گے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک راجستان راجے مانو ادھکار آئیوگ مانو ادھکار سرکشن ادینیم 1993 کی دارہ 21 فسٹ کے تحت 18 جنوری 1999 1999 کو راجستان راجے مانو ادھکار آئیوگ کا گھٹھن کیا گیا اب دیکھیں دوستوں امپورٹینٹ کیا ہے ہمارے نوٹسوں کی ایک ایک لائن بہت زیادہ مہتوپون ہے آپ کے ایکزام پوائنٹ آف یو سے کیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایکزام میں کس پرکار کے کیوشن پوٹ اپ ہوتے ہیں یہ رہا سب سے پہلا کیوشن مانو ادھکار سرکشن ادینیم یہ ہے 1993 اس کی دارہ پوچھ لیتے ہیں 21 کا پارٹ فسٹ اور سب سے مہتوپون ہیں یہ ڈیٹ تو یہ ہے آپ کی 18 جنوری 1999 کو کیا ہوا تھا راجستان راجی مانو ادھکار آئیوگ کا گھٹھن کیا گیا تھا اب کیسے نمبر دو یہ رہا راجستان راجی مانو ادھکار آئیوگ کا مکھیالے کام پر ہے تو وہ ہے دوستوں جیپور میں کانتہ کماری بٹنا کر کی اجکستہ میں 23 آف مارس 2000 میں بدیوت روپ سے کاری کرنا پرارم کیا کس نے کیا دوستوں راجی مانو ادھکار آئیوگ نے بات ہو رہی ہے یہاں پر راجی مانو ادھکار آئیوگ کی تو یہ دیکھو دوستوں کانتہ کماری بٹنا کر اس کی کیا بنی تھی پرثم اجکس بنی تھی دوستوں فشٹ اجکس اس کی کون تھی تو وہ تھی کانتہ کماری بٹنا کر اور کاری کرنا کب پرارم کیا اب دیکھئے یہ رہی آپ کی دو ڈیٹ یہ رہی دو ڈیٹ ایک تو اٹھارہ جنوری نائنٹین نائنٹین نائن کو کیا ہوا تھا اس آئیوں کا گھٹن ہوا تھا اور آگے ہے تئیس مارس دوزار اس کو کیا ہوا تھا دوستوں اس کو اس نے ودیوت روپ سے کاجے کرنا پر آدم کر دیا یہ دونوں ہی کیسٹن اس پشٹ روپ سے الگ لگ روپ سے آتے ہیں الگ لگ کئی اگزام میں پوچھے بھی گئے ہیں کہ راجی مانو دیکار آئیوں کا گھٹن کب ہوا تو اٹھارے جنوری انیس و نینیان میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور اس نے ودیوت روپ سے کاجے کرنا کب پرارم کیا تو وہ تئیس مارس دوزار کو امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا گھٹن راجی سرکار دوارہ اب راجی کے لیے کاجے کرے گا تو راجی سرکاری گھٹن کرے گی سیمپل سی بات ہے آگے دیکھیں آئیوں کا ادھیاکس اچھ نیایا لے کا سیوہ نیورت مکھے نیایا دیس یا پوروے نیایا دیس اس آئیوں کا کیا ہو سکتا ہے دوستوں ادھیاکس ہو سکتا ہے آگے دیکھیں ایک سدشیہ جو کسی اچھ نیایا لے کا نیایا دیس ہے یا رہا ہے ٹھیک ہے دوستوں اور اس میں آگے کیا سنسودن ہوا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ سدشیہ کے سندر میں کیا سنسودن ہوا ہے پوائنٹ نمبر دو ایک سدشیہ جو اس راجی میں ایک جلہ دیس ہے یا رہا ہے اور جسے جلہ دیس کے روپ میں سات ورس کا انوباؤ ہو ایک تو سدشیہ اس پرکار کا ہونا چاہیے دوسرا یہ تیسرا سدشیہ دو سدشیہ اچھا اس تیسے پوائنٹ میں دو سدشیوں کا اپرادان ہے دو سدشیہ جن کی نیوکتی ایسے ویکتیوں کی کی جائے گی جنہیں مانو ادھکاروں سے شماندی تمام لوگ کا کیا رہا گیان یا ویوارک انوباؤ رہا ہو اس پرکار سے ان کے یہ سدشیہ ہوتے ہیں ایک سچی ہوگا جو راجی آئیوک کا مکہ ابھی ابھی ساسی ادھکاری ابھی ساسی ادھکاری ہوگا ایک سچی ہوگی ہوگا اس میں راجی آئیوک کا جو کیا ہوگا راجی آئیوک کا مکہ ادھکاری ہوگا اب دیکھیں شروع میں ایک ادھیکس و چار سدشیہ ہوتے تھے اس کے بعد دیکھیں راج جے مانو ادھیکار سرکشن ادینیم دوزار پانچ کے انسار راج جے مانو ادھیکار آئیوگ میں ایک سدشیہ ایک ادھیکس اور دو سدشیہ کا پراؤدان کیا گیا ایک ادھیکس و دو سدشیہوں کا کیا کیا گیا پراؤدان کیا گیا ورطمان میں کیا ہے ورطمان میں ادھیکس کونے گوپا الکرشن ویا سے مانو ادھیکار آئیوگ کے ادھیکس نیوز پیپر وغیرم آپ نے پڑھا ہوگا سدشیہ کونے محس سرما اور محس گویل یہ چینج بھی ہو سکتے جس ٹائم آپ ویڈیو دیکھیں تو وہ کرنٹ اپیر میں آپ دیکھ لینا آگے ہے دارہ بائیس کے پارٹ فرسٹ کے انسار راجی مانو ادھیکار آئیوگ کے ادھیکس تتہ پرٹی ایک سدشیہ کی نیوکتی نیملکت سمیتی دوارہ کی گئی انسانسہ کے آدار پر کی جائے گی یہ ایگزام میں آیا ہوا ہے دو سے تین بار لاش ٹائم جو دو جارہ ٹائم کا پیپر ہوا تھا اس میں بھی سائد یہ کہ اس سے نے آیا تھا تو وہ ہے سمیتی جس کی انسانسہ پر راجی مانو ادھیکار آئیوگ کے ادھیکس تتہ اس کے پرتی ایک سدشیہ کی نیوقتی ہوگی اس سمیتی میں کونگون ہوں گے مکھوں منتری ہوں گے اور اس سمیتی کے ادھیکس بھی ہوں گے نمبر دو ویڈان سبا کا ادھیکس ہوگا ایک سدشیہ ویڈان سبا میں ویپکس کا نیتا ہوگا اور راجیہ کا گرے منتری ہوگا یہ تو کہ ول ان راجیوں میں ہوگا جن راجیوں میں کیا ہے جیسے کی راجتان میں اب دیکھئے جن میں ویدان پریشت ہے جہاں ویدان پریشت ہو وہاں کا سباپتی اور ویدان پریشت میں ویپکس کا نیتہ تو یہ چھے سدشے اس سمیتی میں ہوں گے جن کی انوشنسہ پر آپ کے کیا ہوگا راجی مانو اندیکار میں آیوگ وی ادیکس کی سوری راجی مانو اندیکار آیوگ میں ادیکس وی سدشیوں کی نیوکتی کی جائے گی راجی آیوگ کے سدشیوں کا ہٹایا جانا کس پرکار ہٹائیں جائیں گے ادیکس وی سدشیوں کا ہٹایا جانا کس میں اُلے کی تے دارہ تئیس میں اُلے کی تے اب دیکھئے انہیں راشت پتی کے آدیس دوارہ پد سے تب ہٹایا جائے گا جب اچتم نیایہ لے کے دوارہ جانچ کرنے کے اپرانت یہ سدھ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کائیے کرنے میں ایسا مرت ہیں اتھوہ ان کے ویرود قدچہ شابط ہو جاتا ہے تو انہیں کس پرکار سے راشت پتی کے آدیس کے نسار ہٹایا جا سکتا ہے ثابت قدچار کیا دار پر راجی آئیو کے سدشیوں کا کائیے کال یہاں پر راجی آئیو کا مطلب ہے میرا راجی مانوہ دیکار آئیو کائیے کال کیا ہوتا ہے یہ دارہ چوئیس میں اُلے کین کا کائیے کال ادیکس اپنے پد گرین کرنے کی تاریخ سے پانچ ورس کی اعودی اتھوہ ستر ورس پانچ ورس کی اعودی اتھوہ ستر ورس کی آئیو پرابط کر لینے تک ان میں سے جو بھی پہلے ہو اپنے پد پر بنا رہے گا کائیے کال کتنا ہوتا ہے نورملی فائیف ایئر کا ہوتا ہے یا ستر ورس کی آئیو جو بھی پہلے ہو آگے دیکھیں سدشیہ پد گرین کرنے کی تاریخ سے پانچ ورس کی اعودی تک اپنے پد پر بنا رہے سکتا ہے اتھا پنے پانچ ورس کے لیے نیوت ہو سکتے ہیں راجی مانو دیکھار آئیو کے سدشیہ پرند کوئی بھی سدشیہ ستر ورس کی آئیو پرابط لینے کے پس سات اپنے پد پر بنا نہیں رہے سکتا مان لیجئے کوئی پس پن سال کے جو مہدے ہیں وہ اس کے بن گئے سدشیہ ساٹھ پر ہوں گے ریٹائرمنٹ تو وہ واپس کیا ہو سکتے واپس سدشیہ بن سکتے ہیں ایسا پرابط لیکن کوئی پینسٹھ ورس کے ہیں مائے سے اور وہ راجی مانو دیکھار آئیو کے سدشیہ بنے پانچ ورس بعد ہو گئے ستر کے تو اب وہ واپس اس کے سدشیہ نہیں بن سکتے راجی مانو دیکھار آئیو کے اس پرکار کا پرابط آنے ہیں نمبر چار پوئنٹ کیا ادیق سدشیہ اپنے پد پر نیر رہے جانے پر کسی راجی سرکار کے عدین عدین سرکار کے عدین کسی بھی اور نیوزن کا پاتر نہیں ہوں گے مطلب وہ انہی کسی سرکاری پد پر کاری رہت نہیں ہوں گے اس پرکار کا اولے کے ہمارے سمیدان میں تو ٹھیک ہے دوستوں یہ بہت ہی سمپل اور فاشٹ طریقے سے میں نے سمجھایا ہے راجی مانو دیکھار آئیو دیکھئے دوستوں اس میں زیادہ ڈیٹیل کی کیوں ضرورت نہیں ہوتی پسلے سالوں کے کیسٹن پیپر دیکھ لیں آپ خود سار پانچ کیسٹن پیپر دیکھو گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو دو تین پیس پڑے ہیں ہم نے انہی میں سے بار بار کیوں سناتے ہیں یا تو کاری کال پوچھ لے گا اب دو دو تین تین بار تو یہ پوچھا گیا ہے کہ گٹھن کب ہوا ہے اور انہوں نے ویدیوت روح سے کاری کرنا کب پر آرم کیا ہے دو تین بار پوچھ لیا ہے کہ ان کے پرتم ادیکس کون تھی وہ تھی کان تا کماری بٹناگر کبھی پوچھ لیتے ہیں اس کا موکھیال ہے کہاں پر ہے تو یہ اس کے ادیکس کا بارے میں اس کا کاری کال پوچھ لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ پوچھیں گے کہ ریشت پتی مطلب ان کے ادیکس و سدشیوں کا نلمن کون کر سکتا ہے تو اس پرکار کی چیزیں ہی باہر باہر الگ لگ طریقے سے ریپیٹ ہوتی ہوئی آتی ہے جو کہ ہم نے اچھی طریقے سے پڑھ لیے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہن جے بار